موسیقی 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 شیر آزرین ایک بار پھر پرگرام سیاست اور وعیشت پہ آہ ڈی ڈاک ساو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس کو نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں خاص طور پہ آپ نے جو ایڈکیشن کی فارمرز کی ایڈکیشن یا بیسک سٹیٹسکس خاص طور پہ کہ کتنے لوگ ہیں اور ان کو کہاں یوٹلائز کیا رہا سکتا ہے تو اس پہ آپ جو ارز کر رہا تھا کہ ہم چائنہ کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ملینز لوگوں کو سطح گربت سے اوپر لے آئے مگر یہ نہیں سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے کہ وہاں پہ سکلز انہوں نے جو ہے امپارٹ کی یعنی لوگوں کو انہوں نے جو تھا وہ نیسیسی سکل جو جو بھی کسی فیلڈ میں جو اس کا رجعان ہے وہ دی ساتھ میں مایکرو فیننس بھی موجود تھا اب آپ کسی سکین کے تحت کسی بندے کو چاریس پچاس لاکرزہ دے دیں جو کہ اب حکومت احساس پروگرام اور اس کا تحت کر رہی مگر ساتھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ یہ یو ایڈ کی آپ نے کارٹن پیس تو کر لی یہ پروگرام مگر کیا آپ کے ہاں بنیادی مسئلہ حل ہوا کہ آپ سکل لیبرڈ ہے کہاں جو سب سے بڑی ہم بات کرتے تھے تعلیم کی وہ اس میں بڑا پہلو تربیت لوگوں کو سیویک سینس لوگوں کو رول آف لاؤ کا ماننا یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہو گئیں پھر دیکھیں اس نے روزگار تو چلا رہا ہے اگر وہ سکل فل ہی نہیں ہے اور جس سکل میں وہ ایکسیل کر سکتا ہے ہم نے اس کو گیج ہی نہیں کیا وہاں تو آپ کو پتا ہے نفسیات بچوں کی وہ شروع سے دیکھتے ہوئے کہ اس کا رجعہ آرکیٹیکٹ کی طرف ہے وہاں اس کو پرموٹ کریں گے اس نے کیا بننا ہے وہ اچھا ایک پلمبر بن سکتا ہے وہ اچھا ایک لیکٹیشن بن سکتا ہے تو یہ ڈسکرمینیشن کے ان سکل فل لوگوں کو ہم لوگ ڈاؤن اپاون کریں تو پھر آپ ایسی نیشن تو نہیں بنا سکتے کہ جن کے حالکہ وہ جو بھی سیلف امپلائیڈ ہوگا اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو ان کی بیشمار کمی ہمیں جو ہے یہاں تو پھر ایک اور ایشو دیکھتے ہیں کہ اتنے ڈاکٹرز جو بی بی ایسی پیور اتنا ایکسپنس ہوتا ہے اور وہ سی ایس ایس کر کے افیسر بننا چاہتے ہیں انجیننگ کرتے ہیں اس کو خاص طور پر ایک یعنی ایک ٹیکنیکل جاب ہے اس کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بھی سی ایس ایس کر کے کہیں آگے چیئر پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ میں ایڈمیسٹریٹر سائیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ ہومن ریسورس کا صحیح استعمال اور اس کی صحیح ٹریننگ اور اس کی صحیح یوٹلائزیشن دیکھیں دھانچہ ہم چلا لیں گے ہم نئی قانون سازی بھی کر لیں گے مگر جہاں آ کر معاملہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا میں ابھی آپ کو ایک بہت اچھا ایسا ٹیکس کا نظام بتا دوں جس کے تحت میں آپ کو ٹیکس پٹینشل بھی بتا دوں ملک جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل اور کتنے اخراجات کام ہونے ہیں اتنی بڑے بڑے جیو آرز کی بلڈنگ اب رکھنے کی بجائے ہم اسے کمرشلی کیوں استعمال نہیں کرتے بے شمار چیزیں ہم میں مگر آخر میں چاہ کر جہاں بات رکے گی کہ چلیے وہاں میں آج ایک سیون سٹار ہوتل بنانا چاہتا ہوں تو میں ہسپیٹیلٹی میں ٹرین بندے کہاں سے لاؤں گا تو یہ ہے ہمارا اصل کرائسس کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ اس چیز کی طرف گیرڈ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ بیسک تعلیم اور تربیت جو کہ جس کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں بڑھ سکتا اور اس کے اندر صرف کتاب پڑھنا نہیں ہوتا آپ کو ایک تربیت کی بھی اور ایک سب سے ضروری بات جو ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے ریسپونسیبل شہری کتنے لوگ پیدا کرتے ہیں جو رول آف لوگ کو مانتے ہیں مگر اس سے کہیں زیادہ جو دوسری طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ سی پیک کا آپ کا بہت بڑا ایک اوپننگ ہے مگر آپ اگر آج چائنہ یہاں پہ ایک انڈسٹری آٹوموبیل کی ری لوکیٹ کر دے تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ہم وہ لوگ کہاں سے لائیں گے جو وہاں کام کر سکیں گے پھر جب وہ چائنیز لیبر لائیں گے تو ہم اتراز کریں گے کہ دیکھیں جی وہ تو کلونیلزم کر رہے ہیں ہم اپنی غلطی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے آپ نے دیکھا کہ جو ججز سے لے کر اس کے علاوہ جو ہمارے محصولات ہیں اس میں لوگ کتنی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آن جوب بھی رہتا ہے اکیڈمیز ہیں ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ریسرچ ایک ایک وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جج ہوں چاہے وہ ٹریننگ کے میمبرز ہوں ان کے ساتھ ریسرچ اسوسیٹ وہ ان کے لیے کام پورے کا پورا کر کے ان کو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے فسیلیٹیشن کرتے ہیں یہاں اس کو آپ نے پورے دھائی تین سو روز کے کیس تھی ہیں اور اس کے پاس سیسیسٹم کرنے کی میں ہم لوگ ایک ورکشاپ میں گئے تھے واشنگٹن سپریم کورٹ میں وہاں ورکشاپ آپسیشن تھا تو بڑی حیرت کہ وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بتایا یہ ٹو تاثن فورٹین کہ تھا کہ ٹو تاثن فورٹین میں ایٹی فور تھاؤزن سپریم کورٹ میں فائر ہوئے اور انہوں نے فورٹین ورکشاپ پیش کرتے ہیں وہ جو ریسرچ ورکر بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے ہی وہی کرتے تھے اور ان کا کہتے ہیں کہ ویکلی ایک ڈے ہوتا ہے جس میں تمام ججج جگٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ کون سا کیس کورٹ میں لگے گا اور کون سا دیسائیڈ وہ سائن کر دیتے ہیں وہ مجاریٹی سے وہ کرتے ہیں کنسیسٹس جو بیجاریٹی میں اگر کوئی ہو جائے گی یہ کیس سننا ہے تو اس میں صرف انہوں نے فورٹین کیسز سیلیکٹ کیے گئے ہم نے کورٹ تو ہمارے ہاں جا کے دیکھیں آئی کورٹ کے جیجز کی لسٹ دیکھ لیں سیویل کورٹ کی دیکھ لیں دو دو سو کس دیلی را ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی انصاف بھی کریں کہ تمام کیسز بھی سنیں گے اور وہ ان کے اوپر اتنا برٹن ہونے کے بوجود جو دماغی طور پر بھی ٹھیک بیٹے ہو گئے وہ روئیہ بھی ٹھیک رکھیں گے یہ پاسیبل کیا ہے یہ آپ نے دیکھیں بہت ایک کنکریٹ مسال سے ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے ڈھانچے کو مناسب نہیں کیا کہ وہاں رسرچ جیسے دنیا نے بدلے وہاں ہونا چاہیے جو کیسز ڈیسائیڈڈ ہیں ان کو اورڑی پارٹیز کو بتا دیا جائے کہ لیجیے جی یہ تو آپ کیIf بن اوری تو ہم ہر نظام کے اندر ڈیلیوری سسٹم کو جب تک بہتر نہیں کریں گے اب وہ چاہے آپ کا ایجوکیشن کا نظام ہے چاہے وہ آپ کے چاہے وہ آپ کے ٹیکس کا نظام ہے چاہے وہ آپ کے معاشراتی دارے ہیں چاہے ایجوکیشن کا نظام ہے تو ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ ڈیلیوری سسٹم ایک دراصل سائنس ہے کہ آپ نے وہاں پہ سکیلز کیا پروائیٹ کرنی ہے آپ نے knowledge کیا پروائیٹ کرنا ہے آپ نے resources کیا پروائیٹ کرنے جب آپ تینوں چیزوں کا combination درست اور متوازن انداز میں بنا لیتے ہیں اور آپ کے سمت درست ہوتی ہے تو پھر آپ کو کوئی مسائل نہیں ہوتے اور آہ تو آپ کو کئی نظر آتا ہے کہ اس طرف ہمیں موجودہ آہ جو setup ہے ہمارے political اور establishment کا تو کوئی کئی کسی level پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے آجی اب اللہ کا شکر ہے کہ جیسے بہت سے چینلز آ جانے کی وجہ سے میڈیا اوپن ہونے کی وجہ سے بہت سا بات چیت کرنے ہیں پہلے تو ٹیکس پہ بھی بات نہیں ہوتی تھی مثال کے طور پر مگر اب ٹیکس کی ایک اہمیت ہے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ٹیکس ڈریکٹری کیا ہے کتنا ٹیکس ہوا کام از کام اس بار میں میں کچھ لوگوں سے جانچ پڑتا ہے یہ شروع ہوا ہے تو تھوڑا وقت لگے گا ہم اگر جیسے ایک ڈیکٹ آف ڈیموکریسی ہم نے گزارا تو ہمارے خرابیاں رہی ہوں گی بگر آپ نے ایک اچھی بات بہت شروع میں جو جس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کانٹینیوٹی رہے تو پھر فیلٹریشن اس کے اندر ریفائنمنٹ تب ہی ہو سکتی اگر آپ ایک پروسس کو بیچ میں آ کر تباہ کر دیں تو پھر آپ کو نئی سرسے ہی شروع کرنا پڑے گا اور پھر وہ ایسے تفیلی تب کے پیدا ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پابر سیکٹر کے پاس ہی جانا ہے تو وہ اپنی سکلز کو کیوں ڈیویلپ کریں گے تو پروسس اگر جاری رہتا ہے ڈیبیٹس ہوتی ہے آج کس کو صبح کے پھر جس میں سکل ہوگا وہ آگے جاتا اس میں اگر یہ نگاتار ہم اس نظام کو کچھ اور سالوں کے انتہا بعد میں دیکھیں گے تو یقینی بہتری کوئی پاکستان میں میں مائیوسی اس لیے دیکھتا کہ ہیومن ریسورس بہت اچھا ہے ہمارے ہاں بہت اچھی ہیں ریسورسز ہمارے بہت اچھی ہیں ریالائزیشن بھی اب ہے کہ یہ آنٹیمٹ پڑے ہیں سمت بھی اب ہے کہ اس کو دیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے دیٹ سے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری گروت رکی ہوئی ہے یا یہ جو جہاں دیٹ کو اس کو کس طرح سے دیٹ کو بہت زیادہ کمپائل کیا کیونکہ اس سال کا ہی اگر ہم بجٹ الوکیشن دیکھتے تو وہ کوئی اٹھائی سو کانوے عرب کا سمجھئے کہ ہم نے ڈیٹ سرفسنگ کرنی ہے تو اگر پانچ ٹریلین کے محصولات مل کے اور اس میں سے صوبوں کا حصہ دے کر آپ کے پاس تیس چوبیسو ہی عرب بچتا ہے اس میں سے تو یہ خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا تو ڈیٹ مینجمنٹ اور ڈیٹ ریٹائرمنٹ کیونکہ آپ نے بہت مہنگے کر جائے اب بھی ہم ٹی بلز کو بہت مہنگا لے رہے ہیں تو یہ واقعی ایک بہت نازک سوال ہے اور ایک بہت اہم سوال بھی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انٹیپ ریسورسز ہیں جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی منرل ویلت ہے وہ تو نظر آتی ہے پھر ہم نے بہت سی گورنمنٹ لینڈ جو ہیں اس کو بالکلی فضول کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگوں سے اور ٹیکس نہیں چھوڑے کیونکہ ایک ایک ایسی اکانومی ابھی لے تیسٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گریس ٹیکسن کی اور کچھ ڈیپارٹمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا اس کا جی ویسول ایکسپینسز کا سائز بھی دیکھیں تو کوئی تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کل میں ایک کمپیلٹیف سٹیڈی کر رہا تھا تو بنگلہ دیش آٹھ نو پرسنٹ سے کبھی زیادہ ان کی ٹیکسٹری جی ڈی پی نہیں نہیں میں پھر سوچا کہ اس کے باوجود ان کی ایک سپورٹس ڈبل ہوئی ہیں اس کے باوجود وہاں جو ہیں وہ ان کے غربت ہم سے زیادہ ہے میس گورننس وہ پولیٹیکل آپ ہیولز بھی آپ کا پتہ کتنی رہی ہیں تو میں بڑا حیران ہوا جو جس چیز نے مجھے ریسرچ کی طرف پھر بتا چلا کہ ان کا جو پورا کرنٹ اکاؤنٹ خرچہ ہے وہ صرف اور صرف دس گیارہ پرسنٹ جی ڈی پی کا جبکہ ہم پچیس پہ کھڑے ہیں تو ہمارے ہاں ویسفل اکسپینڈیچر دیکھیں ہم ٹیکس کی طرف بہت زیادہ کرتے ہیں ٹیکس کی امپلائزیشن بھی ایک مسئلہ ہے مگر نون ٹیکس ریوی نیوز ہم بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ویسفل اکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی زورت ہے اور ڈیٹ کی ریٹائرمنٹ کے لیے ہمیں آوٹ آو باکس تنکنگ کی زورت ہے کہ ہم وہ ریسورسز جو اپنے پبلی سیکٹر اس وقت انٹرپرائزز ہیں جن کا سرکولر ڈیٹ یا بلینز میں چلتا چلا جا رہا ہے ان کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے تو آپ اور میں جتنا بھی ٹیکس دیں گے بڑا حصہ یا تو کرنٹ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا یا وہ چلا جائے گا ان کو سبسیڈیز دینے میں تو پھر ڈیویلمنٹ کے لیے کیا بچے گا سکل کے لیے کیا بچے گا اس کی کوالٹی اکسپینڈیچر کہاں سے ہوگا تو یہ سب سے جو اس فقط میں سمجھتا ہوں اور آپ نے بھی صحیح اشارہ فرمایا کہ سب سے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہم آنے والے ہمارے پاس اگلے پانچ دس سال کا ایک کنسنسس ساری پارٹیز کا ہو کہ ہم نے اپنی ڈیٹ ریٹائرمنٹ اس طریقے سے کر دی ہے کہ ہماری ڈیٹ سالسنگ کی جو ہے وہ بہت نیچے آئے اور ہم ایک سسٹینیبل لانگ ترم گروت کیسے اچیو کر سکے جس میں ہیومن انڈیکس بھی بہتر ہو اور جس میں اوورال ہماری پروڈکٹیویٹی بھی اس میں جو پروڈگنڈا انسان ہے یا جو ایک بلیک میلنگ اس کو ختم کر کے یہ تمام پارٹیز مل کے جی اس میں کرے تو یہ اس کی پروپوزل پبلک کے لیے کیا ایڈوائز دیں گے اور گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے یہ جی ہے میں گورنمنٹ کی طرف تو سب سے جو ضروری بات وہ یہی ہے کہ جو اویلیبل نیچرل اور ہیومن ریسورسز ہیں ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کے بارے میں ہمارے پاس پچاس ساٹھ سو پیپر ہوں پائیڈ آپ کے پاس ہے پاکستان انسٹیورڈیویلمنٹ ایکنامکس وہ کیا کام کر رہا ہے پہ اسلامباد میں وہاں ایسی ریسرچ کی جائے پیپرز لکھے جائے اس کے بنیاد کے اوپر بھی پرگمیٹک پالیسیز لانگ ٹرم بھی بنیں شورٹ ٹرم بھی بنیں اور جو میڈیم ٹرم بھی بنیں اور وہ ان کے اندر اہداف ہوں اس کے اندر ایمپلیمنٹیشن کا میکنزم ہوں صرف کہہ دینے سے چیزیں نہیں ہوں گی اور دوسری بڑی چیز یہ کہ کنسینسز جو ہے وہ پیدا کیا جائے پلیٹیکل بجائے لڑائی جگڑے کے ملک کی پروسپیریٹی کے اوپر تو کام از کم کوئی دو رائے نہیں چاہیے اور پروسپیریٹی کا جنڈا جو ہے وہ پبلیکلی ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر بات ہو تاکہ لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو ہم یہ مہنگائی سے اور یہ جو کرزوں کے بوجھ میں بری طرح پسے ہیں اس سے باہر نکل کر پاکستانی خوشحالی کے راستے پہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں جی اس طرح طریقے سے اب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے یہ اپنی فنڈیمنٹلز ضرورت کر لی ہے تو یقینی طور پہ ہم آگے بڑھ سکتے اور کنسسٹینسی اور کنسسٹینسی رہی ہے تھانکی وری مچ ڈال سب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے ناظرین آج ہم نے کوشش کی ملک کے حالات کے پیشن رذار رکھتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے اس ملک کی بہتری کے لیے پلیسی بنائی جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو اپنیمنٹ کیا جانا چاہیے آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تھانکی وری مچ